بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایزی اور سمپل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آلو کے کباب تو اس کے لیے یہ سپیشل میں نے چھوٹی جو آلو ہے وہ لیے ان کو وائل کر کے چھی لیا ہے اور اس کے اندر سبز مسالے میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر سبز مرچے چوب کی ہوئی ہیں میں پانچ سے چھے تھوڑا سا پدینہ لیا ہے میں نے فریش پدینہ اور تھوڑا سا دھنیا ان سب کو چوب کر کے تو آلو کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں مسالوں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالے میں یہ صرف زیرہ ہے سابو زیرہ اور کھوٹا ہوا خوشک دھنیا اور تھوڑی سی اجوائن ہے ان سب چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا چمچ جو نمک ہے وہ اور تھوڑی سی کھوٹی ہوئی لال مرچ تقریبا بن جاتی ہے کوئی ہاف چمچ بن جاتی ہے تو یہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر گرین چلی بھی ڈال لیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اپنے ساب سے مرچ ڈالیں اور اب اس کو میش کر لیں گے کسی میشر کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ چمچ کے ساتھ جیسے مرضی آپ کر لیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو میش کر لیا ہے اور میں جو یہ خاصی چیز ڈالتی ہوں اس کے اندر وہ میں ڈالتا ہی ہے ایملی تو ایملی کو میں نے بکھو کے رکھا ہوا تھا اس کو سٹین کر کے تو اس کا پانی نکال لیا ہے باقی جو اس کا تھا گودہ وغیرہ وہ میں نے پھینک دیا اور اب اس کے اندر ڈال کے تو مکس کر لیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا بن جاتا ہے اتنا مزے کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اس کا تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو اس کو میش کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو میں چمچ کے ساتھ اس کو میش کر لوں گے اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ مہارا جو مکسر ہے بلکل بھی پتلا نہیں ہوا یہ دیکھیں کہ چمچ کے ساتھ اسی طرح چپکا ہوا ہے تو اس لیے نا آپ فکر مندنا ہو کہ وہ ڈالنے سے یہ پتلا ہو جائے گا تو ٹکیا نہیں بنے گی یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب بنا کے رکھ لیے اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تھوڑ دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تقریب بنا دے گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو کریں گے فرائے تو یہاں پہ یہ میں نے رکھ دیا تو آئل گرف ہونے کے لیے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھے سے کر کے پھینٹ کے تو اس کے اندر میں نے ڈپ کر کے تو اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل کے اندر اور اس کو پہل ایک سا ایک سائٹ اس کی گولڈن ہونے د کریں گے اچھا سا کلر آ جائے تو پھر اس کو چینج کریں گے دوسری سائٹ پہ اور یہ ہماری جھٹ پرسی جو ہے وہ آلو کے کباب آلو کے ٹکیا ریڈی ہو گئیں گے اور بہت یمی سی ہیں آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہیں آفتار میں آپ اس کو بنائیں اس کا تو بہت یہ ٹیسٹی لگیں گی تو یہی ایک چھوٹی سی 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 ریسیپی تھی میری آج کی تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس و خیال رکھی گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھی گا اللہ حافظ